اسلام علیکم خان نے بات کی ہے کہ جناب جیسے سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں کراچی اور ہیدر آباد میں ایسے ہوئے تو الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہونتا ہے الیکشن تو ہی پچھے ہٹ رہے ہیں نیازی آئے 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 بات یہ ہے کہ جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے نا ابھی ابھی آج کی تازہ خبر آپ کو بتاؤں اور کل کی بھی ہے آج کی بھی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کے پی کے میں اور پجاب میں کے پی کے میں اور جو یہ اسی سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کی اوپر جو ہوں گے اس میں نعرہ کیا ہوگا بیانیاں کیا ہوگا نون لیگ کا بیانیاں کیا ہوگا اور پی ٹی آئی کا بیانیاں کیا ہوگا نون لیگ نے اپنا بیانیاں بنایا ہے کہ جی پانچ بندے ایسے تھے پانچ کردار یا پانچ غدار جن کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا ہے پاکستان ڈوبے ہے نون لیگ کی حکومت کو گرائیا گیا ہے اور یہ پانچ سادش کرنے والے تھے کون سے پانچ کہتے ہیں ہم یہ نعرہ لگائیں گے جا کے کہ جناب اینہ پنجہ دی وجہ تو اسی ہارے ہیں اینہ پنجہ دی وجہ تو پاکستان ڈوبے ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے نون لیگ والے یہ نعرہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر یہ بھی بیس ہو رہی ہے کہ کیا نعرہ یہ قابل موثر موثر ہوگا یا نہیں ہوگا اثر کرے گا یا نہیں کرے گا عوام سے ووٹ یہ کیسے مانگے گے عمران کا تو کلیر ہو گیا نا عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے اور مہنگائی یہ مہنگائی ہوگی میں نے ڈالر اتنے پہ چھوڑا تھا میں نے آٹا اتنے پہ چھوڑا تھا میں نے چینی اتنے پہ چھوڑی تھی تو یہ اس کے لیے عمران تو یہ ووٹ مانگے گا اور ساتھ ہی وہ اس کا کیا نام ہے کمر باجوہ کمر باجوہ کو گھسیٹے گا ٹھیک ہے یہ اس نے تیار کیا اپنا کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو میرے مگائی نہیں تھی یہ تھا وہ تھا باجوہ میرے خلاف تھا یہ وہ تو مجھے گرائے گیا لہذا مجھے ووٹ دو دوبارہ نون لیگ کیا کہے گی نون لیگ نے کہا جی پانچ کردار ساکب نصار فیض حمید عمران خان کمر جوید باجوہ اور پانچوہ 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 کون سا تھا جی پانچوہ کون سا تھا ابھی بتاتا ہوں آپ کو ابھی بتاتا ہوں پانچ یہ پانچ کردار فیض حمید فیض حمید فیض حمید باجوہ ساکب نصار عمران خان اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ جی بندے یہ بندے تھے جن کی وجہ سے ہمیں پیچھے دھکے لگیا ہے نواز شریف کو ناہل کیا گیا ہے لہٰذا لوگوں ہمیں ووٹ دو ان جن لوگوں کی سادش کی وجہ سے اٹھتے ہوئے پاکستان کو نیچے لائے گیا ہے ساکب نصار کا اس میں ہاتھ ہے عمران مانیمنٹل کا ہاتھ ہے اس میں کمر جوید باجوہ کا ہاتھ ہے فیض حمید کا ہاتھ ہے یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور ہماری حکومت کو گرایا گیا اور اٹھتے ہوئے پاکستان کو پیچھے دھکے لگیا یہ 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 والا بیان آئے گا تو ووٹ بتائیں جی کس کو زیادہ ملیں گے عمران خان مہگائی کرونا روئے گا اور یہ باجوہ کو اور اس کو روئیں گے اب کہہ رہے جی کہ وہ تو سارے ریٹائر ہوں گے ہیں سارے ہی چاہے عمران خان باجوے کو وہ کہتے ہیں جی رسی اب تو رسی گزر گئی ہے اور خالی نشان باقی ہے تو اس کو رسی کو پیٹنے سے کیا پیدا سام چلا گیا رسی کو پیٹنے سے کیا پیدا تو یہ یہ صورتحال بن رہی ہے یہ سٹیٹیجی تیار ہو رہی ہے نا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے تو کیا جائیں نہیں نون لیگ والوں پھر غلطی کر رہے ہو نون لیگ والوں پھر غلطی کر رہے ہو کیا غلطی کر رہے ہو آپ نے یہ نعرے نہیں لگانے دفعہ کرو یہ تو باتیں ہوں گی چھوٹے موڈی لیکن مین جو نعرہ آپ کہو گا نا عمران خان کے چار سال کا جو موازنہ کیا جائے گا وہ آپ نے دو ہزار اٹھارہ سے کرنا ہے جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تب ڈالر کا کیا ریڈ تھا تب آٹے کا کیا ریڈ تھا چینی کا کیا ریڈ تھا گھی کا کیا ریڈ تھا ڈالر کا کیا ریڈ تھا یہ آپ نے کہنا ہے یہ یہ تو آپ پاکستان کو کوئے سے نکال رہے ہیں جو دس مہینے سے آپ کر رہے ہیں یہ بیانیاں آپ نے نہیں اپنانا ٹھیک ہے وہ کریں اور اس بیانی میں بیسے فرق بھی ہے نواز شریف کا بیانیاں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج جو ہے وہ غیر جانتاں رہے کسی سیاسی کام میں مداخلت نہ کرے جبکہ امران خان کہا کہ وہ مداخلت کر کے میری ہی مہین کرے یہ فرق ہے وہ کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتے ہیں کہتے ہیں نا یہ بھلا وہ کہتے ہیں لہٰذا جو نون لیگ کا بیانیاں ہے نا وہ نون لیگ کا بیانیاں وہ کہے اٹھارہ کی اٹھارہ کی پوزیشن والی آگے چار سال تو امران کے آگے پھر اس نے دبویا ہے پاکستان کو اس کو تو کومے سے اب نکال رہے ہیں ساری پارٹیاں مل کے نکال رہی ہیں یہ 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 بیانیاں ہوگا نا یہ یہ نعرہ لگے گا یہ نعرہ لگے گا کہ نواز شریف کا پاکستان اور امران خان کا پاکستان اس کا مقاملہ کرے اور ایک نواز شریف صاحب نے اچھی بات بھی کیا ہے کہ میں نے بھی چار سال حکومت کی ہے امران نے بھی چار سال حکومت کی ہے آو مقابلہ کرو آو ابھی ایک جیو بے وہ جلگے والا پرام رکھا ہوا تھا دس سال سے کے پی کے میں امران خان کی حکومت ہے دس سال سے آپ یقین کریں وہ صحافیوں کا پرگرام تھا غیر جانبدار انہوں نے کہا جی برا حال ہے چاہے وہ ڈیموں کا مسئلہ ہو نوکریوں کا مسئلہ ہو پولیس کو ڈی پولیٹی سائز کرنے کا مسئلہ ہو کسی کام میں بھی امران خان کو آپ تعریف نہیں کر سکیں گے ڈھونڈنے سے بھی نہیں کر سکیں گے ڈھونڈنے سے بھی یہ صورتحال ہے تو اب بتائیں جی کون سا بیان یہ کام کرے گا کون سا نعرہ کام کرے گا ٹھیک ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ وہ نعرہ بلکل بنائیں یہ تقریب میں مین وہ رکھیں آگے رکھیں کہ ساکر بن حصار منحوس نے یہ نواز شریف کو ناہل کی ہے بیٹے کی سزا نہ لینے پہ یہ جرم اس کا بنت ہے لیکن مقابلہ کریں کہ نواز شریف کے اٹھارہ میں پاکستان کتنا ترقی کر رہا تھا اور اس کے بعد کے چار سال یہ موازنہ کیا جائے گا یہ موازنہ کیا جائے یہ ہم نون لیگ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ وہ باجوہ باجوہ نہ کھیلیں باجوہ ماضی کا قصہ بن گیا ہے لوگوں کو لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان کے بعد ڈالر اتنا مہگا ہوا ہے مہگائی اتنی ہوئی ہے آٹا اتنا ہو گیا ہے چینی اتنی ہو گئی ہے اس کے اوپر بولنے آپ نے مقابلہ کرنا ہے اٹھارہ کا اٹھارہ کی قیمتیں ہیں یہ اٹھارہ کی قیمتیں ہیں اور یہ یہ عمران خان کی بائیس کی قیمتیں ہیں اٹھارہ سے بائیس کی یہ قیمتیں ہیں یہ موازنہ کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے اور آپ کو یہ چیز ہوں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والا بیانیاں آپ کریں یہ والا بیانیاں اچھا جی جو میں پانچ آپ کو کردار بتا رہا تھا نا کردار یا غدار یا جو بھی انہوں نے کہا ہے نون لیگ والوں نے اس میں عطاب یہ عاصف سعید خوصہ پانچوہ ہے عاصف سعید خوصہ اور ساکب نسار یہ دونوں نے رون ادا کیا جب عاصف سعید خوصہ نے عمران کو کہا تھا تو سڑکوں پہ کیا رول رہا ہے ہمارے پاس آ ہم آپ کا کام کریں گے تو دو جوڈیشری کے دو آرمی کے فیض عمید اور باجوہ اور چوت پانچوہ عمران خان یہ پانچ لوگ ساری سادش میں ملا کے تو یہ پاکستان کے خلاف جو سادش ہوئی ہے اس میں یہ لوگ شامل تھے پانچ ٹھیک ہے یہ ہمارے لوگ تھے پانچوہ مجھے عاصف سعید خوصہ جس نے نواز شریف کو ڈان کہا تھا اور سسلین مافیا کہا تھا اور جو ساکب نسار ہے جس نے تا حیات نائل کیا تھا یہ یہ والے کردار ہے ٹھیک ہے یہ تو ساتھ چلیں گے لیکن حکومت کا موازنہ آپ نے اٹھارہ کا اٹھارہ کا اور بائیس کا کرنا ہے اٹھارہ میں کیا قیمت تھی بائیس میں کیا قیمت تھی پھر آپ کا بیانی ہے جو ہے نا وہ آگے چلے گا بہرحال نون لیگ اب فیصلہ ہو گیا ہے مریم نواز صاحبہ کمپین کے لیے آئیں گی آج لندن سے بڑی خبریں آئیں ہیں نواز شریف شاہ بھی آئیں گے کہہ رہے ہیں کہ وہ مین کی عادت وہ کریں گے لیکن الیکشن ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں لیکن امران خان تو ابھی سے امکاری ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ تو کہتا ہے جی الیکشن کمیشن نے کل پنجاب کا نگران وزیراعلا بنانا ہے قانون اور آئین کے مطابق اور امران اور پیجا دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں ماننا وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں نہیں ماننا تو کل اگر وہ بنا دیتے ہیں محسن نکوی کو وہ بنا دیتے ہیں اس کو وہ کیا نام ہے اہد چیما کو تو امران خان نے کہنا ہے میں نہیں مانتا وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہا ہاں نون لی کو یہ میں ضرور کہوں گا یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جی الیکشن تین مہینے کے نہیں آگے وہ مردم شماری ہونی ہے یہ وہ یہ ڈرامے نہ کریں اس طرف نہ آئے یہ نقصان دیں گے آپ کو آپ سیدھا الیکشن ہو نوے دن میں ہونے دیں پجاب اسمبلی کے اور کے پی کے کے نوے دن میں دھڑلے سے آئیں جلسے کریں جلوس کریں دیکھیں آج انہوں نے سرگودہ میں بھی جلسہ کی ہے کل فیصل آباد میں پی ٹی آئی نے کیا ہے پرسو گوجرہ میں کیا ہے تو وہ جلسے ان کے تو شروع ہو گئے اور آپ ابھی پلیننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئیں آئیں جلسے کریں کام تو شروع ہے کے پی کے نگران بن گیا ہے آزم خان اور کال انشاءاللہ ادھر محسن نکوی کا زیادہ امکان ہے محسن نکوی کا جس کو عمران پہلے ہی جو ہے نا وہ انکار کر چکا ہے کر دا رہے اس نے تو ویسے اس نے کون سا ماننے جب تک یہ نہیں جیتے گا یہ نہیں ماننے گا یار دو ہزار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا تھا جب اس کی پیتی سیٹے تھی پیتی پھیر پیتی دے لفظ آگئے پیتی پنچر پیتی سیٹا پیتی استیفے پیر پیتی استیفے ہر چیز پیتی 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 punct کر کنی групہ